کورونا پھر سے وحشت پھیلانے لگا مزید تین سو ستر نئے مریض ریپورٹ کیسز کی مصبت شرعہ پانک ششاہ یا تین فیصد ہو گئی شہر میں اومیکرون بیرینٹ کے کیسز بھی بڑھنے لگے مزید چبانیس تین مریض ریپورٹ کیسز کی تعداد دو سو چھاسی تک پہنچ گئی چوبس کھنٹو کے دوران شہر میں کورونا سے کوئی مانک ریکارڈ نہ ہوئی لاہور سے کراچی جانے والی سیرین ائر کی پرواز ای آر پانک دو تین میں فنی خرابی تیارہ فضا سے واپس لاہور ائرپورٹ اتار لیا گیا انجن میں فالٹ آنے پر پائلٹ نے ای ٹی سی حکام سے رابطہ کیا سیرین ائر انجینئرز کی جانب سے تیارے کی چیکنگ کا عمل جاری تیارے میں موجود مسافر محفوظ رہے مریض سیاہوں کے لیے موت کا کمہ بن گیا موسم سے رتفندوز ہونے گئے اکیس افراد موت کی آگوش میں چلے گئے برفانی دکانک سے مرنے والوں میں لاہور کے چار افراد تھی شامل کورٹ لکپت سے اشفاق زفر اکبال اور معروف مری کو سیر کو گئے پینتالیس سالہ زفر اکبال تیس سالہ معروف کی نماز جنازہ ادا کر دی گئے وزیرالہ پنجاب سردار اسمان پستار مری پہنچ گئے مری میں برپاری سے متاثرہ لاکھوں کا دورہ سانہہ مری میں جانبہاک افراد کے لواہکین کی مالی معافنت کا فیصلہ لواہکین کو آٹھ آٹھ لاکھ سوپے امداد دی جائے گی بارشوں کے بعد سباہی مچنے سے جانبہاک ہونے والی شہری سے لواہکین کی بھی امداد دی جائے گی اپنے کرم کی مہربانیاں بارشوں نے آلوکی کے بڑھتے طفان کی شدت روکتی ایک والیٹ انڈیکس پر آلوکی کی شرعہ نے کمی شرعہ 168 پریکار شہر کا مطلب رالو تھنڈی ہوا چلنے سے موسم مزید سیٹھ ہو گیا کورٹ لگپت میں شرعہ آلوکی 272 ڈیفنس 207 ڈھوکر نیازپک 196 اور موڈل ٹاؤن میں 155 ریکار لاہور پریس لب کے سالہ نے انتخابہ پولنگ کا عمل جاری سادر سینئر ناچ سادر سمیت 15 نشستو پرکتر انہیت پار مدد مقابل 2115 کامسل میمبرہ 325 لائف میمبرز حقی رائدہ ہی استعمال کریں گے جرنلیس پانیرز پرنڈز پروگریسیب الائنس ڈیموکرائٹک پینل مدد مقابل پولنگ 6 بجے تک جاری رہے گی ڈنگی کے وار جاری چاپس کھنٹوں کے دوران ڈنگی کے ایک اور مریض ریپورٹ کوئی موت ریکارڈ نہ ہو ہسپتالوں میں 12 مریض دے ریلاج غیر مصدقہ سرکاری اداد و شمار جاری مناوہ میں شہید بارڈن کاشف امین کی نمازی جناز آدھا سی ٹی او منتظر مہدی ایس پی کینٹ آپریشن ایسا سکھیرہ ایس پی سی ٹی شہزاد خان ایس پی پی او مناوہ موبلپورا کی شرکت سی ٹی او کی ورسہ کو ملزم کی گرفتار کی اکین دیہانی ٹاون شیف کی گلیاں اور سڑکیں رہاشوں کیلئے وبالی جان بن گئی نئی سی ورچ لائنگ بچھانے کے بعد گلیاں اور سڑکیں ٹوٹ پورٹ کا شکار ایٹو بلوک تھی اور چاندی چوک نالے کے اطراف مکینوں کو مسائے ڈیر سال سے علاقے کی یہی صورتحات رہاشی پھٹ پڑے اوکاف کالونی گرین ٹاون کی انتظامیہ کی ناکس کارکرکی سے مسائل کا گھر ٹھوکر پر جماعت اسلامی کا خوافیم کو درپیش مسائل کے حل کے لیے احتجاج صوبائی وزیرے صحت ڈاکٹر یاسمین راشد کرونا بارس سے صحتیاب ہو گئی ڈاکٹر یاسمین راشد کی کرونا بارس کی رپورٹ منفی آ گئی پیپلز بارٹی وستی پنجاب کے جنرل سیکٹری حسن مرتزا سے ریلوے لیبر یونین کے وقت کی ملاقات چوہری انایت ججر راوف خان اور سرپراس خان نے مسائل بارے آگاہ کیا میٹنگ میں آپوزیشن لیڈر آساف کشمیر اسمین چوہری یاسین اسٹار الحق علامہ یوسف عباندھی شاند کسٹمز انٹیلیجنس کی کاروائی کوٹس اسماگل شدہ سگریٹ لے کر لاہور پہنچنے والی مسافر بس تحویر میں لے لی مختلف برینٹ کے سگریٹ برامت مالیت پچس لاکھ روپے سے زائد ہے سبزی منٹی میں کیچڑ ہٹانے کے لیے خصوصی سکراپنگ آپریشن الوی ایم سی نے سبزی منٹی میں روڈ کلیئر کر دیا چھٹی کے روز بھی سفائی آپریشن بلا تار پل جاری رہا کمیشنر کی کرونا سے بچاؤں کے لیے لاہور پہنچنے والی ماسک مہم امریکی نیچی فرم کی جانب سے اتیعہ کیے ماسک کے دس کنٹینر کراچی بندرگاہ پر لنگر انداز اسید ناکھ کوویڈ واشیبل ماسک کی پہلی کیپ فلیرنگ کے بعد لاہور روانہ کمیشنر محمد اسمان کی حیرات پر راوین میں ماسک کو محفوظ رکھنے کے لیے گودام بھی تیار محمد اسمان کہتے ہیں اومکرون وارث کے مریضوں کی تعداد میں اضافہ ہوا ہے ماسکی ایریوں کے گھروں تک بلکل فری پہنچائیں گے سارکلنگ اسوسییشن کرٹیکل ماسک لاہور کی زیر تمام سارکل ریلی ریلی مین مارکی گلبرگ سے روانہ دہلی گیر تک جائے گی سو سیزائد مرد خوافین اور سینئر سارکلس شہری شامل پی سی ایس آر سوسائٹی میں گرینڈ آرٹ مقابلے بچوں نے ہستا لیا گروپ سادر اندر راہی ڈاکٹر اتیا سابزادہ سجاہت نسو چشتی اور دیگر شہروں کی بڑی تعداد میں شرکت